موسیقی نیا پاکستان بن گیا مگر پروٹیکول وہی پرانا وزیرا پنجاب سردار اسمان بزدار بارہ سے زائد گارڈیوں کے پروٹیکول میں حاصل پہنچے ڈاکٹرز کی ہر درمی کا ایک اور واقعہ ڈیرہ خازی خان میں خاتون نے ٹراما سنچے کے باہر سڑک پر بچے کو جنان دے دیا ڈی سی علی اکبر بھٹی کا نوٹس انکوائری کمیٹی بن گئی ایم ایس کو فاری ایکشن لینے کا حکم دے دیا نئی حکومت نے تعلیمی بجٹ میں اضافرے کی بجائی کمی کر دی مہکمہ پی اینٹی بوٹ نے 530 کیموں کے لیے سکول ایڈکیشن کے ڈراف سے نکال دیا سرکیاتی بجٹ میں سکول کے نئے پروگرام بجٹ سے باہر اپگریڈیشن جیسا اہم منصوبہ بھی ترجیحات میں نہ رہا وکیشنل ٹریننگ اور سائنس لاب کی پروگرام بھی فارغ کر دیا گئے او شریف میں گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کی امارہ خستہالی کا شکار جگہ جگہ درارے پر گئی سہولیات کابی فقدان طلبہ خوف کے سائی میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور والدین کالہ حکام سے نورٹس لینے کام مطالبہ جنوبی پنجاب سمیہ صبح بھر کے ڈسٹرک ایڈکیشن افسران کی کانفرنس طلب کر لی گئی کانفرنس مرحلہ وار لاہور میں مرقب کی جائے گی اساتذہ کی پرموشن سینے روٹیلس چیورن کاؤنسل میں ہائی سکول اساتذہ کی کمی کا جائز دلیا جائے گا جنوبی پنجاب کے چھ سوبائی حلقوں میں زمنی انتخابات کا معاملہ کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کروانے کا مرحلہ شروع امیدوار 38 سے 30 اگست تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے زمنی انتخابات کے لیے پولنگ 14 اکتوبر کو ہوگی وکلہ خوف کے بتوڑ کر ہی آگے بڑھ سکتے ہیں رہنمات حریک انصاف زرتاج گل کی ملتان ڈسوک بار آمد کہا عزت افضائی پر ملتان کے وکلہ کی شکر گزار ہوں زرتاج گل کی کامشابی پر وکلہ نے مبارک بات دی ملک میں صدارت انتخابات کا معاملہ سابق وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ کا مولانا فضل رحمان کی حمایت کا اعلان ریاض پیرزادہ بولے جمہوری روایت کے لیے جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے فریز حج کی اداگی کے بعد حجاج کرام کی واپسی کا اصل سراشرو سعودی ائرلائن کی پرواز جدہ سے ملتان انٹرناشنل ائرپورٹ پہنچ گئی حجاج کرام کے استقبال کے لیے ان کے پیاروں کی بڑی اتعداد نے ائرپورٹ کا رخ کیا پھولوں کے ہار پہنائے اور مبارک بات دی ڈیپٹی کمیشنر ملتان مدستی راس ملکہ شجکاری مہیم کے جائزے کے ایک علاقہ ناقاسیم باق کا دورہ ڈی سی نے پندرہ روز پودے لگانے کا حکم جاری کر دیا ایڈیشن ڈیپٹی کمیشنر ریوڈیو میر نواز اور ڈیپٹی ڈیریکٹر ہارٹی کلچر بھی ہم رہا تھے ڈی جی خان میں ڈیپٹی کمیشنر علی اکبر بھٹی کا پی ایچ اے آفیس اور نواز شریف پاک کا دورہ کی حاصل چیکی نواز شریف پیامنی پاک میں کچھرا نظر آنے پر برہمی کا اظہار حکومت پنجاب کی معذور افراد کی مدد کے لیے خدمت کارڈ پروگرام کو بریک لگ گئی حکومت خدمت کارڈ کے حصول کے لیے کئی مہینوں سے دھکے کھا رہے ہیں معذور افراد کا سیول ہاسپیٹل کے باہر احتجاز حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ رحیم جو خان کے علاقے بدلی شریف میں دکان میں دھماکہ دکان کی چھت اڑ گئی اور سامان جل گیا ساتھ والے دکان بھی متاثر دھماکے کو نیت معلوم نہ ہو سکی بم ڈسپوزر سکوار کی چکنے ملتان میں میسیبر کورپوریشن ان ایکشن گھنٹا گھر کے مہیکہ علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن چاری انچارج آپریشن کا کہنا ہے کہ شہر کو تجاوزات سے پاک کر کے دم لیں گے دیرغازی خان میں کمیشنر رانا گزار احمد کی زیر سدارت اجلاس شہر سے تجاوزات کا خاتمہ کورپوریشن کے نادہندہ افراد کی خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ کمیشنر کے تجاوزات سے رضا کارانا طور پر نہ ہچانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت اور آگاہی مہین چلانے کی ہدایت ڈینگی کے خاتمے کے لئے اقدامات کرتے رہیں گے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر بہاورپور جاکٹر سیفولہ بھٹی کی زیر سدار ڈینگی خاتمہ مہین کا اجلاس زلہ بھر میں تین جگہوں سے ڈینگی لاروہ ملنے کا جائزہ لیا مزفرگڑ کے علاقے مونڈ کاکی رہائشی بیوہ خاتون کی جائدات پر باثر افراد نے کپسہ تھر لیا مقدمہ درس ہونے کے باوجود پولیس کاروائی سے گریزہ خاتون انصاف کے لیے دھکے کھانے پر مجبور متاثرہ خاتون نے وزیراسم اور سیز جسس سے انصاف کی اپیل کر دی ملتان کے علاقے پی خورشید کالونی میں اکیڈمی کے سامنے رکشہ کھڑا کرنا مہنگا پڑ گیا بکلہ نے رکشہ ڈرائیور کو بھی معنی تشدد کا نشانہ بنا ڈھالا رکشہ ڈرائیور ناصر کے باسو پر جو ٹائپ پولیس اور ڈالپن کورس موقع پر پہنچ گئی روحی کے سناوہ میں نہری پانی چوری کا معاملہ اچھانے پر سیاستہ دان بھی میدان میں آگئی ایم این اے رضا مربانی نے ایکسین ایگریگریکشن کوٹ ادو کو درپاس لکھتی کہا نہری پانی کی فراہمی کے صورتحال انتہائی خراب ہے ٹے کے کاشکاروں تک پانی نہیں پہنچ رہا دریائے سند میں پانی کی تیز بہاؤں سے کھٹاؤ کا سلسلہ چاری خانپور کے علاقے موزا احمد کنڈن کے مقامی آبادی کا درجنوں اکر رکبہ متاثر فصلیں بھی تباہ ہو گئی انتظامے کی طرف سے انتظامات نہ کیا جا سکے ملتاہ میں واسا کے ڈسپوزر سٹریشنز اور ٹیو ویلز کی بزلی منقطع کا معاملہ واسا نے بزلی کے بلز قیمت میں دو کروڑ دو لاکھ روپے جمع کروا دیئے ڈسپوزر سٹریشنز سورج میں آنی اور اس سمی جوابا کی بجلی بحال کر دی گئی جنوبی پنجاب سمی صبح بھر کے شادی ہالز پر اضافی ٹیکس کے نفاظ کا معاملہ ہائی گوٹ نے ٹیکس رکھنے کی حکم امتنا میں توصیح کر دی رخواست گزار میں موقع افصیات کیا کہ ٹیکس کے علاوہ بیس ہزار کا مزید ٹیکس نافذ کر دیا گیا ادالہ ٹی وی فا کی حکومت اور ایف بی آر کے جواب جمع کرانے کے لئے پچیس اکتوبر تکیم محلتیں دی تعلیمی بولٹ ملتان کے جانے سے نہم اور دہم کلاس کے زمین انتخابات کی ڈیرڈ شیر جاری کر دی گئی دہم کلاس کے زمین انتخاب کا اعلان آٹھ سپٹیمبر اور نہم کلاس کے زمین انتخابات کا اعلان پچیس سپٹیمبر سے ہوگا بہاودین ذکریہ جنورسٹی ملتان میں ایم اے ایم ایس ای ایم کوم کے سران امتحان کے داخلے کے لئے آج آخری تاریخ امتحانات یکم اکتوبر سے شروع ہوں گے ادھر جنورسٹی آف ایڈوکیشن ڈیرہ کازی خان کیمپس میں بھی بی ایس اور ایم ایس ای کے داخلوں کا آغاز کر دیا گیا داخلہ فارم پندرہ سپٹیمبر تک جمع کروائے جار سکیں گے ملتان اور رحیم جا خان میں کونسیبر اور لیڈی کونسیبر کی بھرتی کے لئے پولیس آئل میں جشمانی پیمائش کا عمل جاری ڈی پیو نگرانی کر رہے ہیں جشمانی پیمائش کا عمل دو دن جاری رہے گا مزفر گھڑ میں ڈی پیو اف ایسا شہزاد کی کھلکچہری شہریوں کے مسائل سے نے پولیس آب سران کو عوامی مسائل حل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کیا حکم دے دیا بہاورپور میں محلوم اور حرام کی تیاری جاری شہر کی امام بارگاہوں میں مرمتی کام اور تازینوں اور رائش کال سلسلہ شروع امام بارگاہوں پر سیکیورٹی کے امریڈرز سیکیورٹی کے انتظامات بھی مکمل کر دے گئے مینزی میں بلڈ بینک اینڈ تھالیسینیا سینٹی کے جانب سے ہیپٹائٹس ٹیسٹ کے لیے میڈیکل کیم کا نقاط ایک سو پچاس افراد کا بلڈ ٹیسٹ کیا گیا دس فیصیت افراد میں ہیپٹائٹس ٹی کی تشخیص ہوئی مریضوں کو ٹی ایش کی آسپیٹل ریفر کر دیا گیا اور سادقہ بات میں مقامی انجیو اور موٹوے پولیس کے تاقو سے شجکاری محیم کا خاص ایس پی موٹوے چوہدی اتا محمد نے آفیس میں پودھا لگایا شہر بھر کے سکول کالیجیس اور دفتروں میں سینکڑوں پودھے لگانے کا آت موسیقی